تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیہار سرکار سے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ لوگ نہیں دیں گے ایک ہی چیز بیہار میں ہے جس کے بل پر لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں کسی طریقے سے وہ ہے تیچر آپ نے روزگار کے لیے کوئی کلکار کھانوں نہیں لگے کہ لوگ پر کر کے کلکار کھانے میں مردو نہیں کرے آپ کو تو سرم آنی چاہیے کہ یہاں کے لوگ صرف اسی پر ٹکے ہوئے تھے کہ کم سے کم کسی نہ کسی پوشٹ پر ہماری نوکنی لگ جائے گی ہم بچوں کو پڑھیں گے لیکن آپ نے اس دروازے کو توڑ کر ایک بڑا دروازہ بنانے کا کام کیا ہے جس دروازے سے تمام لوگوں کو آپ جو دولا رہے ہیں آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا بیہار کے پرحل کے لوگ اب دگری لے کر کے جیسے جیسے چینوالی کا نام آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے سنا ہے کیا اسی طریقے سے دگری لے کر کے پٹھا دگری کا ڈال کر کے لوگ کو ڈال کر کے ہریانہ اور پنجاب کی کھیتوں میں جا کر کے کھیتی کرنے کے لئے لگ جائے مزدوری کرنے کے لئے لگ جائے کیا یہی آپ کا حرادہ ہے بولیے کہ دس لاکھ نوکریہ کہاں گئی اور اس دس لاکھ نوکریہ کو چھپانے کے لئے اپنے وعدوں سے مکنے کے لئے آپ نے یہ ساجس رچی ہے اس ساجس کو یہاں بیہار کی جنتہ بہو بھی چاہتی ہے کہ آپ کو نوکری دینی نہیں ہے اس لئے آپ کو بول بول گھوانا ہے تو ہزار چوبیس سامنے ہیں آپ نوکری نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ نے ایک ہتھیار بنایا ہے کہ آپ بی پی ایسی پاس کر کے آئیے آپ نے ایک ہتھیار بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اس چین سے آگر کے یہاں پر نوکری لے بکتا ہے یہ آپ نے یہاں کے لوگوں کو بے بھوپ بنا لے کے لئے ان ہتھیاروں کو آپ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس لوگ نوکری نہ مانگے یہ آپ کی چالاکی نہیں چلنے والی ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی تمام ساجیسوں کو بے پردہ کر رہے گی اور جہاں تک سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں نتیج جی کہ ایم آئی ایم کیوں دو ہی سانسد سانسد کے اندر تمام ساجیسوں کو بے پردہ کر دوتے ہیں اسی طریقے سے بھی حال سنبلی کے اندر انشاءاللہ آپ کی ان تمام ساجیسوں کو جناب افتر ایم آن ساہ پر پردہ کر رہے گی اور دنیا جان جائے گی کہ آپ کو نوکری نہیں دینا ہے اس لئے یہ تمام پیتریں آپ اطلاع رہے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں غوث میں آگا یہ یہاں کے پرل کے لوگوں کو بے کوف بنا را فندہ دیجئے اور جو پہلے سے لاغو تھا اس پر آپ پھر سے واپس آ دائیے وقت ہے میں این چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں